ناندر شہر کی عوام کی خدمت میں آئیکون ملٹی سپیشالٹی ہاسپیٹل تمام تر جدید مشنوں کے ساتھ عوام کی خدمت میں اپنی میڈیکل سہولیات بھی فرام کر رہا ہے آئیکون ملٹی سپیشالٹی ہاسپیٹل میں چھوٹے بچوں سے لے کر وڑھوں تک سبی کے تمام بیماریوں کے ایک ہی چھت کے نیچے بہترین علاج کی سہولیات فرام کی جا رہی ہے اسپتال میں جدید آلات کی مدد سے مختلف امراض کا تشفی بخش علاج کیا جائے گا یہ ہاسپیٹل ڈاکٹر لائن پارکنگ گراؤن پولیس چوکی کے خریب ریلوے سٹیشن کے خریب واقع ہے واضح ہو کہ آئیکون ملٹی سپیشالٹی ہاسپیٹل میں ایشیا کے مشہور معروف ٹاٹا میموریل ہاسپیٹل ممبئی اور آئی جی ہاسپیٹل ہیدر آباد کے مشہور معروف کینسر کے ماہر ڈاکٹر عارف محمد خان ایم بی بی ایس ایم ڈی انٹرنل میڈیسین ڈی ایم آنکولوجی ای سی ایم اور سویزر لینڈ اب ہمارے شہر ناندل میں ہر مہینے کے دوسرے اتوار کو تشریف لا رہے ہیں جو کہ چھاتی کا کینسر بچے دانی کا کینسر فیپڑوں کا کینسر منکہ اور دماغ کا کینسر گردیا اور پیشاب کی نالی کا کینسر پروسٹیٹ کینسر خون کا کینسر پیٹ اور آنٹوں کا کینسر بٹے کا کینسر و دیگر امراض کا مکمل اتمنان بخش علاج کریں گے واضح ہے کہ ناندل کی عوام کو اب ممبئی پونے ہیدرباد جانے کی ضرورت نہیں بلکہ ان شہروں کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات اب آئیکون ملٹی سپیشالٹی ہسپیٹل میں دستیاب رہے گی ناندل شہر کا ڈاکٹر لائن علاقہ طبی خدمات کے لحاظ سے بہت اہم اور اس علاقے کو ناندل کی دو کلومیٹر کے دائرے میں ناندل میں کئی مشہور ہسپیٹل اور کئی معروف ڈاکٹروں کے خدمات محسر ہے اب یہ تمام تر سہولیات اب ایک ہی چھت کے نیچے آئیکون ملٹی سپیشالٹی ہسپیٹل میں دستیاب رہے گی اس ہسپیٹل میں ائر کنڈیشن نوزائدہ اور بچوں کی حفظان صحت کا شعبہ اور تمام کنٹرول انکیوبیٹ بیٹس کے تھا تمام کنٹرول وارمر فوٹو تھرپی ملٹی پیرامیٹر پلس اکسیمیٹر سیرنج پمپ نیبولائزر وینٹی لیٹر اور سینٹرل آکسیجن سسٹم مدیگر سہولیات اس ہسپیٹل میں دستیاب ہے دن سدیخی شیخ نیحال وہ دیگر ڈاکٹرز اہم ہیں موسیقی ہوں اور کینسر کا علاج بہت جلدی ہونا چاہیے اور صحیح علاج ہونا چاہیے تب ہی کینسر کا پیشنٹ ٹھیک ہو سکتا ہے اور کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں صحیح وقت پہ صحیح علاج ہونا چاہیے اور بہت سارے پیشنٹ چھوٹے جگہ سے سیٹیز کو ٹرائیول کرتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لئے لیکن اس میں ان کا ٹائم بھی برباد ہوتا ہے اور پیسے بھی ویسٹ ہوتے ہیں اور علاج کا جو خرچہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اگر آپ یہاں ناندیڑ میں ہی آکے اپنا علاج کراتے ہیں جیسے میں وزیٹ کر رہا ہوں دکھاتے ہیں تو وہی ٹریٹمنٹ آپ کو اڈوائز یہاں سے بھی مل سکتا ہے ناندیڑ میں آنے سے بھی یہاں پہ میں آئیکن ہسپیٹل ناندیڑ میں وزیٹ کر رہا ہوں ایوری سیکنڈ سنڈے کو ایچ منت کینسر کوئی بھی جگہ میں آ سکتا ہے کسی بھی حصے میں آ سکتا ہے اور کبھی خون کا بھی کینسر رہتا ہے جس کو ہم لوگ لیکیمیا اور لیمفوما بولتے ہیں تو میں بیسیکلی سولیڈ کینسر میں زیادہ اپنا انٹرشت دیتا ہوں میں بلیڈ کینسر بھی دیکھتا ہوں سولیڈ کینسر میں جیسے بریش کینسر جو عورتوں میں بہت کومنلی پایا جاتا ہے اس کا میں دیکھتا ہوں اور گینیکولوجیکل کینسر جیسے سروائیکل ہو گئے اورین کینسر ہو گئے جو بچہ دانی کا کینسر رہتا ہے اس کا میں خاص سپیشلیسٹ ہوں اور لنگ کینسر ہو گئے جیسے سموکنگ اور ٹبیکو چیوینگ بہت ہی کومن ہے ہمارے پاپولیشن میں تو اس کے جو ریلیٹیڈ کینسر ہے جیسے لنگ کینسر ہو گئے ہیڈ این نیک میں جیسے اورل کیوٹی کینسر ماؤت کینسر ہو گئے اس کا سب ہم لوگ یہاں پہ ایکسپائٹ ٹریٹمنٹ ایڈوائز دے سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ کیمو تیرپی ریڈیشن سرجری جو بھی علاج کرنا ہے وہ بہتری سے ہو سکتا ہے آپ کو شہر جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہیدر آباد یا ممبئی جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہی آکے آپ اپنا علاج کرا سکتے ہیں میں نکٹر خرشید میں میڈیکل کالیج میں ایک دیپارٹمنٹ تھا میں خبر ہسپیٹل چلا رہا ہوں ایک زبانے سے منٹی سپیچلیٹی اس کے بعد ایک ٹیم نئی ٹیم آئیکان ہسپیٹل آئیکان ہسپیٹل کی ٹیم کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں آئیکان ہسپیٹل کی ٹیم میں جو لوگ ہیں نسال کے طور پر نیحال بھئی ہنگولی سے اور زکی صاحب باخی صاحب اور دوسرے ڈاکٹر وغیرہ میرے کر ایک ٹیم ہے جو آئیکان ہسپیٹل چلانا چاہتی ہے آئیکان ہسپیٹل کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی چھن کے نیچے تمام سہولیات فرام کی جائے تمام اسپیشلیٹی اور اس اسپیشلیٹی کو کم سے کم بار پڑھتی ہوئے لوگوں کو سہولیت پہنچانا یہ مقصد ہے اس کا اب پہلے سب سے پہلے یہ ہے کہ آئیکان ہسپیٹل پہلے اس ہسپیٹل میں آئی سیو نے تھا ہارٹ پیشنٹ کے لیے ایک بہترین ویل اکیپٹ اور اچھے ڈاکٹروں کے ذریعے علاج کے لیے آئی سیو شروع کیا گیا ہے اب دوسری طرف کے مقابلے میں یہاں کم سے کم اخراجات لگتے ہوئے آئی سیو میں ٹریٹمنٹ ہوگا میرے اندازے سے آدھے چارجز میں ہونا چاہیے غریبوں کے لیے خاص طور پر سہولت رکھی گئی ہے اور اس ہسپیٹل میں اہندہ چند دنوں میں یعنی کہ جو سہولیات اسکیمز ہیں گورنمنٹ کے وہ لائی جائے گی تاکہ لوگوں کو کوئی خرچ نہ پڑے یہ بولنے کی باتیں نہیں ہیں لیکن عملی طور پر یہ کوشش کی جائے گی کہ ہارٹ کے پیشنٹ کا علاج کم سے کم اخراجات میں صحیح علاج ہو اسپیشلیٹی میں کوئی سہولت نہیں رہے گی اسپیشلیٹی میں کوئی کمی نہیں رہے گی لیکن علاج بہتر ہوگا اور کم اخراجات میں ہوگا آئی سیو کے لیے ہارٹ پیشنٹ کے لیے ان کی تشخیص علاج ساری سہولت اس کے بعد جو برینچ آتی ہے آئی سیو ٹائپ کی جو بچوں میں یعنی آئی سیو جو کم وزن کے کم دن کے بچے پیدا ہوتے ہیں اس کا علاج بہیاں تیس سال سے کر رہا ہو اور چھ سو سات سو گرام کے بچے بھی اللہ کے فضل سے ہمارے پاس پہلے سے بچے ہیں اور اب اس میں پرویٹ کر کے دوسرے ڈاکٹروں کو ساتھ لیتے ہوئے ان آئی سیو میں بچے شریک کی جا رہے ہیں اس کی تاریخ پوری کے پوری مشریز اپنے پاس ہیں اب اس علاج میں جو خرچ آئے گا انشاءاللہ بہت کم آئے گا ون تھرڈ خرچ آئے گا یہ اپنے لئے ایک خوشی کی بات ہے کہ بھئی ہم وہ سہولت یہاں مہیا کر رہے ہیں جو آدھر آباد میں گھوم گھوم کر بھی مشکل سے ملتی ہے اور وہاں کے چارجز میں یہاں کے چارجز میں زمین آسوان کا فرق ہوگا اب یہ آپ پر منحصر کرتا ہے کہ آپ اس کا آویرنس لوگوں میں پیدا کریں اور اس کا فائدہ لیں آئیکول ملٹی سپیشلیسٹ کی خاص بیعت یہ رہی آس تک کہ ہم لوگ سپیشلیسٹ کے ڈاکٹرز کو یہاں وزیٹ کروانا مقصد رکھا اور کیونکہ دیکھتے ہیں کہ نادر سے کئی لوگ حضرباد جاتے ہیں بومبے جاتے ہیں تو ہم نے مشورہ کیے باڈی کے باڈی سے باڈی کے لوگوں سے کہ بھئی کیوں نہ ہم سپیشلیسٹ ڈاکٹرز کو نادر میں وزیٹ کروا کے لوگوں کی علاج کروائے جس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈاکٹر آریف محمد خان صاحب کو جو کینسر سپیشلیسٹ ہے اور میں سمستا ہوں کہ انہوں بہت زیادہ خابل ہے تو ان کے خدمات ہم نادر میں لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہم سماج میں جو نادر کے اندر کئی سالوں سے کام کرتے آ رہے تھے تو ہم ایڈیوکیشن کو بھی دیکھیں لیکن خاص طور پر ہیلتھ کے اوپر ہم کافی دیکھیں کہ یہاں کام کی ضرورت ہے تو ہم نے ایک ٹیم ورک میں یہ مقصد سے آئیکون ملٹی سپیشلیسٹ شروع کیا ہے جس کے اندر سبھی سماج کے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ٹیم جو سب کے ارادے مقصد یہ رہے کہ زیادے پیسوں کو نہ دیکھتے ہوئے لوگوں کو اس آئیکون ملٹی سپیشلیسٹ سے فائضیاب ہو اور کم سے کم پیسوں میں علاج ہو اس مقصد سے ہم نے یہ ٹیم کا انعقاد کیا گیا اور آگے بھی انشاءاللہ اس طرح کہ ہم ایسے کیم کے ذریعے سے یا سپر سپیشلیسٹ ڈاکٹروں کو وزید کرا کر اچھے سے اچھے علاج کرانے کے مقصد رکھتے ہیں جس کے اندر ہم ڈاکٹر خوصی صاحب کے بھی خدمات لے رہے ہیں ڈاکٹر قمر سلطانہ صاحب میڈم کے بھی خدمات لے رہے ہیں اور خاص طور پر راہل کوٹلوار صاحب ہے اور نیحال صاحب جو انگولی کے ہے جن کے ہم خدمات یا ان کے زیرے نگرانے میں کام کر رہے ہیں آئیکون ملٹی سپیشلیسٹ تو انشاءاللہ اور بھی ایسے کئی کیمپ لیں گے اور ایسے سپر سپیشلیسٹ ہاؤسپیٹل میں ڈاکٹروں کو وزید کروا کر سب کا علاج کروائیں گے انشاءاللہ ایک بہترین مکان کی تعمیر یا فلیٹ کی خریداری ہر ایک کا خواب ہوتا ہے اسی خواب کی تعبیر کے لیے ساگر کنسٹرکشن لائیا ہے بہترین پیشکش اگر آپ دیگلونہ کا جیسے پرائم لوکیشن پر فلیٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے ایک سنیرہ موقع ہے جی ہاں امران ٹاور میں چھے سو اور سات سو اسکوائر فٹ پر مبنی ٹو بی اچ کے فلیٹ تیار ہے تمام جدید سہولیات سے آراستہ کشادہ بیڈروم ڈرائنگ روم کچن روم بالکنی اپارٹمنٹ میں کمپلیٹ آٹومیٹک لیفٹ اور سپریٹ پارکنگ کا بھی ہے نظم بینک سے لون کرنے پر پنت بردھان آواز یوجنا کے تحت ملنے والی سب سیڈی کا بھی مل سکتا ہے فائدہ مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے ساغر کنسٹرکشن عمران ٹاور عمر کالونی دیگلو ناکا ناندیر